زمین دے تھلے پانی ہے کدھرے چار فٹ کھو دیئے پانی نکل دا ہے کدھرے چار سو فٹ کھو دیئے پانی نکل دا ہے پہرد جیسل میردہ علاقہ چھ سو فٹ دی خدا ہی تے پانی نکل دا ہے ہوں جنہی ہے ہیسے ہی ساری زمین دے تھلے پانی کدھرے چار فٹ کھو دیئے پانی نکل دا ہے کدھرے چار سو فٹ کھو دیئے پانی نکل دا ہے پر ماتمہ تے ساریاں دے اندر ہے ناؤنید امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کا بھی سرام کدھرے وکاران دی پرت پتھر زیادہ پائے ہوں دے نے انہوں نے ہٹان دے سے زیادہ سما لگ جاتا ہے جس سما زیادہ لگ گئے ہے تو بندہ نراش ہو جاندہ ہے شید ہے بھی صحیح نہیں بھئی نراشی بہت دن لگے دیش دیس انتر میں سگلے جاگے کلو رائٹ دا علاقہ امریکہ دا میں اپنے دی ایک گاتھا پڑھ رہے اسے اس نے میں نو بڑا پرباوت کی تا وہ پوری پہاڑی ہی کہنے نو سونے دی کھان سی گورمنٹ نے دس سال دے پٹے تھے ایک منوک نو دے دیتے وہ بندہ بڑا خوش میں نو صرف پنجاہ لکھیں تے ڈالر دینے پہ انہیں پرانی گل ہے تو میں تے کروڑا کماوانگا عربہ کماوانگا یہ حقیقت ہے کوئی کالپنک کہانی نہیں انہیں ایک کوئی سمیں سو جگہ دیتے خدای شروع کر دیتی اس پہاڑی دے اور ساری تھا تے جڑی خدای ہے اس نے چار سو فٹ تک کی تی سونا نہیں نکلے اداس دکھی ہو گیا میں تے ڈب گیا پجاہ لکھ ڈالر تے گورمنٹ دے دینے تے انہیں میرا ہور خرچ ہو گیا انہیں مشینری لیاں دی انہیں مزدور لیاں لیبر لیاں دی ایک ادائی انہیں دینا دی جاری ہے پلے تے کچھ نہیں پیا ریت دے ٹبے میرے پلے لگ گیا پتھر ہی نکلے گیٹیاں ہی نکلیاں اداس ہو گیا انہیں اخباراں دی یہ خبر دے دی تبے یہ پٹا میں لیچ دا کوئی لب ہے اور میں ادھے ملتے دیننو تیار پنجی لکھ ڈالر دی کنھ نے ایک گراہ کو مل گیا سودہ تے ہو گیا لکھا پڑی ہو گئی جدی سویچنے والے نے یہاں نہیں لبیا اور سو تھاما تو نہیں لبیا تے نو خاک لب جائے گا کتھوں لبے گا اور پھر بھی تُو لیندہ پہ چلو میں بچ گیا اور تیری مو رکھتا تے میں نو ہاسا آگیا ہے خریدار کہندہ ہے تُو اتنا ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ چار سو فٹ تک سونا نہیں ہے اس تو اگے بھی سونا نہیں ہے تمہیں دعویٰ نہیں کر سکتا اتصمہ دسے گا کہ مو رکھ کون ہے آپ سن کے حیران ہو گئے حقیقت ہے انہیں صرف دو فٹ خدائی کی تھی سونا نکلایا صرف دو فٹ مالا مال ہو گیا ارمان پتی ہو گیا ہر خود اچو نکلایا صرف دو فٹ اس نے خدائی کی تھی کئی دفعہ منک اتھوں نراش ہو کے مڑا ہونڈا ہے جد منزل بلکل کول ہونڈی ہے ایک شاعر بھی کہندہ ہے کسمت کی بات دیکھی ہے ٹوٹی کہاں کمد دو چار ہاتھ جبکہ لبے وام رہ گیا کہندہ کتھیں میری حمد ٹوٹ دی کتھیں میرا حوصلہ ٹوٹ گیا جد صرف دو ہتھ رہ گئے اسی منزل کر رہ گیا سی میں مڑ کے واپس بھائی نراشی بہت دن لاغے دیش دیش انتر میں سگلے چاگے اتنی گلتے کہیں جا سکتے ہیں کہ سارے پہاڑاں دیش سونا نہیں ہو سکتے ہیں سارے سمندر دی سطح کلے موتی نہیں ہو سکتے ہیں پر ایسا کوئی بھی جیون نہیں جیدے اندر ناؤ ند پرماتما دا نام نہیں ہے ناؤ ند امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کعب اسلام فرق صرف اتنا ہوئے گا کہ تھے دو فٹ خدائی کرنے ہی پہے گی کہ دیش پنچ سو فٹ ہو سکت ہے کہ دیش چار جندے جاپنا الپرماتما پرگٹ ہو جائے ہو سکت ہے کہ دیش چار سال جاپ کرنا پہے پتھر بہت پہنے گیٹیاں بہت پہنے خدائی بہت کرنے ہی پہے گی ریٹ بہت ہے وکارہ دی سنسکارہ دی ساری ہٹانے ہی پہے گی تو خیر مختصر جو ہے محرس کرنا جاپ کرنا ہی خدا ہی کرنی ہے کھوڑنا ہے پر اس پاس تے چلے گا کون اداس جو سنسار تو اداس ہے اے ہی نرنگار دی تلاش کرے گا جو پدار تھا تو اداس ہے اے ہی پرماتما دی تلاش کرے گا پر جو سنسار تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے تو ایک خطر ہے آتما کرانتی دی تھا تے آتما ہتیا بھی کر سکتا ہے پر شبد دی چوٹ کھا کے کتھا کیر تنس سنکے جو اداس ہو گیا ہے تو آتما ہتیا نہیں کرے گا آتما کرانتی کرے گا میں یہ تے نہیں کہنا کہ سارے سنسار تو چوٹ کھا کے آتما ہتیا کر دیں کجھ آتما کرانتی بھی کر دیں واہے گروہ 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 واہے گروہ